تو وہ کہتے ہیں اس کا شریر کیسا ہے ایک روم کوپ کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندرمہ ان کی بھی روزنی پھیکی رہے اتنا نور ہے اتنا تیج ہے اس پرم پتہ کے پرم اکثر برہم کے شریر کا جو آج جو عویناسی گیتا جن دہائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پر بھو بتائے ایک سرپرس ایک اکثر پرس سرپرس بھی ناسوان اکثر پرس بھی ناسوان ان کے انترگت ان کی دیس میں لوکوں میں جتنے پرانی ہیں ان کا وہ بھی ناسوان لیکن جیو آتما کسی کی نہیں مرتی اور اوتم پرشتو انے پرماتما ایتیو دھارتے وہ پرشتو تم تو کوئی اور ہے ان دونوں سے بھن ہے سرپرس اور اکثر پرس برہم اور پر برہم سے جو تینوں لوگ کمپرویش کر کے سب کا دھان پوشن کرتا ہے واسطہ میں وہ عویناسی ہے اور وہ پرم اکثر پرم ہے اس کے پانے کا طریقہ اوم تت ست یہ تین منتر کا عذاب ہے اوم سیدھا برم کا تت اور ست یہ سانگ کے دیگئے تو یہاں پرماتما بتا رہے ہیں کہ چیار مکتی جہاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی اور داس گریب اب ہے پد پرسے وہ ملے رامہ ویناسی تو ہم پسط لوگ میں پرماتما ساکار ہے اور اس کو ہم نے ملنا ہے جا کے وہاں اتنا سکھ ہے کہ یہاں کی جو مکتی چوتھی مکتی چیار مکتیاں ہیں یہ وہاں صدا تمہارے چرنوں میں رہیں گی صدا سکھی رہو گے صدا عمر رہو گے اور یہاں کی مکتیاں تو سورگ لوگ مہا سورگ میں جا کے سماپت ہو جاتی ہیں اور پھر جیو روپ میں پرانی پھر یہاں بھٹکتا رہتا ہے کہتے چیار مکتی جہاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی اور داس گریب اب ہے پد پرسے وہاں کوئی ڈر نہیں کوئی ذرا مرن کا بھے نہیں اور ملے رامہ ویناسی وہاں ساکشا درسن ہوں گے پرماتما کے اور یہ دوپرسنگاز کا تھا کہ یہ اناڑی لوگ جن کو نہ اجھاتم گیان ہے نہ ان کا اپنا انبھاؤ رہا ہے انہوں نے پرماتما کو نراکار بتا کے بھرمیت کیا ہوا ہے وہ شاکار ہے منوش صدرے سے ہے نر آکار ہے اس کا تیجو میں سریر ہے یزرویدہ دہہ نمبر پانچ کے سلوک نمبر ایک میں دو بار بھرمانیت کیا ہے اگنے تنو رسی ویشنوی توا سومس سے تنو رسی اگنے مانے اس پرمیشور کا تنو مانے سریر اسی مانے اس پرمیشور کا سریر ہے تھا پرماتما تیجو میں سریر یکت ہے اور ویشنوی توا سومس سے تنو رسی اس پرمیشور سب کے پالن پوشن کے لیے گیتا جی دہہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں ہے کہ یہ لوگ ترم آوی سے ویبرتی ہوئے اس ورہے دو تینوں لوگوں پرویش کر کے سب کا دھرن پوشن کرتا ہے وہ عویناسی پرماتما ہے اس کے ویشنوی سے ہمیں بید بتا رہے ہیں یہ دوری دہہ نمبر پانچ کا سلوک نمبر ایک ہے اگنے تنو رسی پرماتما تیجو میں سریر یکت ہے اور پھر اپنے روپ کو سرل کر کے یہاں آتا ہے سب کا دھرن پوشن کرنے کے لیے ویشنوی مانے دھرن پوشن کرنے کے لیے پالن پوشن کرنے کے لیے توہ مانے اس سومت سے مانے اس عمر پرش کا ست پرش کا پرمکسر پرش کا تنو مانے سریر اسی مانے وہ عتیتھی روپ میں یہاں آتا ہے مہمان روپ میں آتا ہے اور وہ پھر اپنے اتھارت گیان کو سے پریپورن کرتا ہے وہ پوجہ کے یوگ پرماتما ہے اور اسی کی پوجہ سے موقس ہوگا اور ہمارا یہاں سے جانا ست لوک میں تو یہاں جب ہم جائیں گے ہماری اگر یہ کوئی کہے وہاں پرماتما ہے نہیں تو کیا گڑڑن جاویں گے وہاں کریں گے کیا وہاں نراکار نہیں کہے چاٹیں گے تو یہاں بھی ہے پھر کن کن میں بتا رہے ہیں تو وہاں مالک ساکار روپ میں ہے اس کے درسن سے اتنا آنند ہوتا ہے اور وہاں کوئی دکھ نہیں نہ بڑھاپا نہ مرتو وہاں صدا سکھی رہو گے بولو ستگردے پرم پتہ پرماتما پورن برم ساری سشری گرد چنہار کل مالک کبیر پرمیسور جی کی عصیم کرپا سے ہیں آپ جی کو یہ یتھارت گیان سننے کو ملا دنے بھاگ ہیں وہ پنیاتما جن کو یہ ست سنگ سننے کو مل رہا ہے آپ جی کو صوبے کے ست سنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ کال بھگوان نے ہم سب ہی کو اپنے سوارتوس اپنا کاریے صد کرنے کے لئے ارثات ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کے سقسم شریر کو تپت سلا پر بھون کر کھانا پھر ان کو چوراسی لاکھ یونیوں میں بھرمانا یہ انکس کا مول اجے سے ہے اور اس کال بھگوان نے یتھارت گیان جو پرماتما کا ہے پورن بھرم کون ہے کیسا ہے اس کے پانے کی جو ویدھی ہے پورن موکس مارگ ہے اس کو پورن روپ سے چھپا رکھا ہے پرکاسنا نہیں آنے دیا کال پرینہ سے جتنے بھی ریسی مہرسی سنت دیوتا پیغمبر ہوئے ہیں انہوں نے کیول کال تک برہم تک ہی جانکاری دی ہے کہ یہ پرماتما ہے اور اس کو انہوں نے نراکار بتایا ہے اب نراکار کیوں بتایا گیا ہے کیونکہ اس کال بھگوان نے برہم نے اس اکیس برمان کے سوامی سر پروش نے ایسے لوک وید سپرہرم کروا دیئے اور ویدوں میں گیان برہم تک کی جانکاری پانے کی ویدھی برہم سادنا کا ہی جانکاری دے دی اور جو مول گیان تھا ویدوں کا سخسم وید وہ چھپا دیا جس کے آدھار سے ریسیوں نے مہرسیوں نے سادکوں نے سردھالووں نے پرماتما کے درسن کرنے کی چیشٹا کی اور چیشٹا کرتے کرتے ان کو پرماتما ملا نہیں جس ویدھی سے پرماتما کا ان کو ساکھشاتکار نہیں ہوا جس ویدھی سے وہ سادنا کرتے ہیں کرتے رہے وہ سادنا وہ پوجہ پرماتما کے پانے کی ساکھشاتکار کرنے کی نہیں تھی کونسی سادنا ہے جیسے ہٹھ یوگ جس کو میڈیٹیشن کا نام دیا جاتا آزکل موڈرن زمانے میں ہٹھ یوگ جیسے ہزاروں ورسوں تک سادنا کیا کرتے تھے تو وہ ہٹھ یوگ جو تھا یہ کال نے اپنی کاریے سے اپنی اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے یہ ایک اور اجنا ان مانو سماج میں پھیلا جیا اور دوسرا اوم نام کا منتر یزور ویڈ اج دہر نمبر چالیس کے سلوک منتر نمبر سلوک کہو سے منتر کہو پندرہ میں اس میں سبشت کیا ہے کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتوم سمر اوم نام کے جاب کا اوم نام کا سمن کام کرتے کرتے سمن کر ویشیس کسک کے ساتھ ایک شردہ کے ساتھ اس کے سمن کر اور منوس جیون کا مول کرتے وزان کر اوم نام کا سمن کر جس سے آپ جی کا اس ستھول شریر کے اندر ایک سکسم شریر ہے وہ سکسم شریر میں ایک اس اوم نام کے جاب سے ایک ایسی سکتی آ جاتی ہے صدھیاں آ جاتی ہیں اور وہ اس کی کمائی کے آدھار سے پھر دیو روپ دھارن کر کے شورگادی مہا شورگ میں اپنے کرم انسار سے چلا جاتا ہے اور برم سادنہ کرنے والا اوم نام کا جاب کرنے والا ہٹھی یوگ کرنے والا کیونکہ کیونکہ یہاں آپ صبح بتا تھا کہ یہ جیسے کرم جو کرتا ہے اس کو ویسا ہی پھل ملتا ہے ہٹھی یوگ جیسے نے کیا ویڈیٹیشن کیا ہزاروں ورسوں تک اس کا الگ سے بینیفٹ ملتا ہے وہ الگ دکھ دیا جاتا ہے اوم نام کا جاب کیا اس کا الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے گائیتری منطر بنا رکھا تھا ان اگیانیوں نے یزور وید جہای نمبر ستیس کے منطر نمبر تین کو گائیتری منطر بتا دیا اور اس کے ساتھ میں اپنی سوچ انصار اوم نام لگا لیا کیونکہ ان وقتیوں کو آدھ تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یزور وید جس کو گائیتری منطر کہتے ہو یہ یزور وید کا ایک منطر ہے یہ اپنی سوچ سے کہیں کہیں کوئی اپنی سے کچھ اس کا انسلے رکھا تھا کچھ کہیں سے لیکن یہ اب پتا چلا کہ ویدوں کو پڑھنے سے یہ یزور وید کا اجہی نمبر ستیس کا منطر تین ہے اور اس کے آگے اوم لگانا بہت گلت ہے کیونکہ اوم تو برحم کا منطر ہے اور یہ یزور وید نمبر ستیس کا سلوک دو تین ہے یہ پور پرماتما کی مہیمہ ہے پرمکسر برحم کی زانکاری ہے اج جیسے کوئی پردھان منطری کے ساتھ میں ستھان پر مکھے منطری لکھ دے پردھان منطری اس کو سویکار نہیں کرے گا بلکہ بہت ناراض ہو جائے جیسے پردھان منطری جی کو اور کوئی مکھے منطری جی کا قسم بہت ہی کرتا ہے تو اس کی اکل کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اناڑی وکتی ہے اس کو کچھ گیان نہیں تو جن وکتیوں نے کیا پرماتمہ انزان تھا کیا پرماتمہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس منطر میں کوئی انکمپلیٹ رہ گیا پرمیشور نے جو بانی اتان کر دی اس میں مکس کرنا اس کو برباد کرنا ہے کچھ بھی ایڈ کرنا جیسے گاڑی کا پسٹن بنا رکھا کمپنی نے اور اس میں کوئی چطرتہ دکھا تھا پسٹن ہو گیا اس نے بیگاڑ دیا کمپنی نے بلکل اکوریٹ بنا اگبیش رکھا تھا اور اس ہی کام کرتا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جیسے کسی بھی وید کے ایک منطر دو منطر دس منطر بیس منطر یا جیسے شریمت بھگوط گیتا جی ایک اج ڈھائے پرتی دن پارٹ کرتے تھے تو ان کا اکاؤنٹ الگ لکھ جاتا ہے تو ان سب کا بینیفٹ ان صادقوں کو ملتا ہے لیکن موکس نہیں ہوتا پرماتمہ کا ساکشات کار نہیں ہوتا جس کارن سے انہوں نے ہٹ یوگ کیا میڈیٹیشن کیے ہزاروں ورسوں تک سادنائے کی ریسی مہرسیوں نے لیکن ان کو پرماتمہ کا ساکشات کار ہوا نہیں انہوں نے کیول برمہنڈی پرکاس ہردے میں دیکھ لیا انتیکرن میں اور اس کو ہی پرکاس مان لیا پرکاس کو ہی پرماتمہ مان لیا اپنی آتماؤ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پرماتمہ کا پرکاس دیکھا پرماتمہ کا پرکاس ہے پرماتمہ ہے نہیں تو یہ بات جچی نہیں جیسے کوئی کہے کہ میں نے سوریہ کا پرکاس دیکھا اور کہے سوریہ ہے ہی نہیں وہ تو نراکار ہے دکھائی دیتا ہی نہیں تو اندھا ہے وہ اور کسی سے سنی سنائی بکواد بول رہا ہے ایسے ہی یہ ریشی جو ابھی تک پربھو کو نراکار بتایا کرتے تھے ان کا اپنا کوئی انبھاؤ نہیں تھا ان کو کوئی پرماتمہ کی پرابتی نہیں تھی نہ یہ ویدوں سے پریچی تھے جس کارن سے انہوں نے اپنیا لوک وید دند قطھا بنا دی کہ پرماتمہ نراکار ہے اور کیول پرماتمہ کا پرکاس ہی دیکھا جا سکتا ہے سمہادی آدھی لگا کے ساد نہ سے اپاس نہ سے اب کنیات مو پرماتمہ سکتا